اسلام علیکم اوپر آج میں آپ کو ٹرانس اپکی ایسٹ کے مطالق بتاتا ہو جو ایک انٹی فائبرولیٹک میڈیسن ہے یہ کیپسول انجیکشن پام میں مارکٹ میں آلیبل ہے دو سو پچاس اور پانسو ملیگرام کی سٹرنگ بیتی ہے یہ جو میڈیسن ہے جسم میں کسی بھی وجہ سے خون بیہ رہی ہے بلڈنگ ہو رہی ہے انٹرنل بلڈنگ ہو ایکسٹرنل بلڈنگ ہو تو بلڈنگ کو سٹاپ کرنے کے لیے خون کو رکنے کے لیے آپ اس میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے انجیکشن پام اور کیپسول کی پام میں مارکٹ میں آلیبل ہے اگر جسم سے خون بہت زیادہ بہر رہی ہے تو بہت دینجرس اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو اس لئے اگر آپ کی باڑی میں کی وجہ سے بھی اگر خون بہر رہی ہے تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے خون کی ٹریٹمنٹ کے لیے خون پریونشن کے لیے آپ اس میڈیسن کا استعمال کریں اس میڈیسن کی استعمال سے خون کی جو بہنہ ہے اور سٹاپ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے آج میں آپ کو ٹرانز ا کیپسول پر کمپلیٹ ریویو دو کریں گے نہیں سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نہ ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر اس کی یوزیز کو نکا جائے تو یہ میڈیسن خواتین استعمال کر دیتے ہیں جس کی جو پیرڈ ہوتی ہے ہیوی پیرڈ ہوتی ہے ہیوی میسو سائیکل ہوتے ہیں جس میں بلڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس بلڈنگ کو پریونشن کے لیے اس بلڈنگ کو پریونٹ کرنے کے لیے رکنے کے لیے آپ اس میڈیسن کا است کے بعد جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کی پریونشن کے لیے آپ بھی اس میڈیسن کا استعمال کر رہا ہے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایکسیڈنٹ کے وجہ سے جو چھوٹ بنا ہوا ہے زخم ہوا ہے اس کے وجہ سے جو بلڈنگ ہو رہی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی آفیس میڈیسن کا استعمال کر رہا ہے اگر آپ کوئی سرجری کیا سرجری کے بعد جو بلڈنگ ہو رہا ہے یا آپ نے ڈینٹل سرجری کیا دانت نکال دی دانت نکلنے کے بعد جو بلڈنگ ہو رہی ہے اس کو پری ایکسٹرنل یا ایکسٹرنل بلڈنگ ہو رہا ہے جیسے بواسیر ہوتی ہے بواسیر میں جو پہانہ ہوتی ہے اس پہانہ میں جو بلڈنگ آتی ہے اس بلڈ کو پریونٹ کرنے کے لئے اس بلڈنگ کو ختم کرنے کے لئے بھی آپ اس میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس میڈیسن سے جو بلڈ ہو رہی ہے بلڈ لاز ہو رہی ہے بلڈنگ ہو رہی ہے خون بیہ رہی ہے پریونٹ کر رہی ہے ختم کر رہی ہے جس کے وجہ سے آپ کو جو مسال پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کر ر میں بلڈنگ ہو رہی ہے بلڈنگ کو پریونٹ کرنے کے لئے آپ اس میڈیسن کا استعمال کریں اگر اس کی سائیڈ پیٹ کو دکھا جائے تو اس میڈیسن کی استعمال سے نازیہ ہو سکتے ہیں ومیٹنگ ہو سکتے ہیں ڈائریہ ہو سکتے ہیں سٹھمک آف سیٹ ہو سکتے ہیں سم ٹائم جائنٹ فین بھی کارس کر سکتے ہیں اگر اس کی کانٹر انڈکیشن کو دکھا جائے فریقوشن کو دکھا جائے تو یہ میڈیسن ان لوگوں کو نہیں دے رہا چاہیے جو اس سے ہائفہ سنسٹیو میڈیسن نہیں استعمال کر رہے ہیں جس کے باڑی میں کلارڈ بنی ہوئے ہارٹ آٹیک ہوئی ہے تو اس کو بھی نہیں دینا چاہیے میڈیسن ساتھی یہ میڈیسن ان خواتین کو نہیں دینا چاہیے جو پیل جو برد کانٹرول پیل استعمال کر رہے ہیں یا ہرمونل ترافی اس کو سٹارٹ ہے وہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ میڈیسن اگر اس کی ڈوز کو دیکھا جائے یہ دو سو پچاس اور پانچ سو میلیگرام کے سٹرنٹ میں تھی ہے تو آپ دن میں دو دفع یا اگر آپ کنڈیشن بہت سیور ہو تو تین دفع بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میڈیسن لیکن یہ بات نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ پانچ دن سے زیادہ استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے اور انجیکشن کے پام میں بے آویلیبل ہے یہ آئی ایم اور آئی وی دونوں صورتوں میں آپ لگا سکتے ہیں جب کنڈیشن بہت زیادہ ہو زیادہ بلڈرنگ ہو رہی ہے تو اس کی پرینشن کے لئے آپ انجیکشن پام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سادی کیپسول کے پام میں اورل کیپسول کے پام میں بھی آویلیبل ہے لیکن آپ کی ڈاکٹر آپ کو جتنی بھی ٹائم کے لئے جتنی ڈوز ریکومنٹ کیا اتنی ڈوز کو استعمال کرنا ہوگا کیا بھی میڈیسن ڈاکٹر کے پریسکیپشن کے بغیر استعمال نہیں کنا چاہے ڈاکٹر کے پریسکیپشن کے ساتھ میڈیسن کا استعمال کنا چاہے Thank you for watching